السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو آن ادر ولاغ تو جی ابھی ہے بلکل صبح کا ٹائم اور ایرہ جاگ رہی تھی تو میں نے اس کی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ جب یہ جاگ جاتی ہے صبح تو پھر میں اس کو نہ تھوڑ دیر کے لیے باہر لے جاتی ہوں لون کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور تاکہ تازہ ہوا بھی اس کو مل سکے تھوڑی سی جو صبح کی دھوپ ہوتی ہے وہ بھی اس کو لگ سکے اور یہ مطلب پریندیں وغیرہ بھی اڑھے ہوتے ہیں تو یہ اس کو دیکھتی رہتی ہے یہی تو بچے کا ٹائم ہوتا ہے سیکھنے کا تو اس طرح نہ اس کو باہر لے جاتی ہوں اور سب جاگ ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب جو ہیں وہ جاپ کرنے والے ہیں میری سسٹر ان لاو بھی میری جیتھانیاں بھی دونوں تو جاپ کرنے والے تو سب اپنی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم لوگ واپس روم میں آگئے تھے اور سو گئے تھے اور پھر جب ایرہ اٹھی تو ابھی جی میں کرنے لگی تھی بیٹس 튀ل چینج Fernando سکون سے وہ لیٹی رہتی کیونکہ جب یہ پہٹ میں تھی تو میں نے کافی تلاوت سنی تھی اور بچے کو آپ کو بتا عادط ہو جاتی ہے تو یہ تلاوت چلا دونا تو یہ خاموش رہتی ہے چھپ رہتی ہے روتی نہیں ہے تو جی بیٹ شیٹ جو ہے وہ میں نے چینج کر لی ہے اور یہ ولوگ جو ہے یہ سنڈے کا ولوگ ہے اور جی سنڈے کو بہت سارے کام تھے میرے اور حسیب کے کرنے والے تو ابھی جی ہم وہ کام کر رہے ہیں اور کام کیا تھے کام بھی اتنے زیادہ نہیں تھے کام یہ تھے کہ جی فریج جو تھا وہ کافی عرصے سے صاف نہیں ہوا تھا کیونکہ فورٹی ڈیز تو یہ ہو گئی میمی کی طرف تھی اس کے بعد جو تھے جب مطلب ڈیلیوری سے پہلے نا صاف کیا تھا تو آج میں نے سیب کو کا کہ Ask K roads time ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں آپ بھی گھر ہیں اور ارہا کو ابھی میں نے سلایا تو ہم نہ دونو مل کے نہیں یہ کام کر لیتے ہیں فریج صاف کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے باقی فریج جو فریج کو بند کیا فریج صاف کر لیا اور اس کے بعد جو فریج کی ایک پریج ہوتی ہیں ان کو اچھے طرح سے حسیب نے واش کیا جی حسیب نے ان کو سیٹ کر دیا اور جو فریج یہ نہیں صحیح طریقے سے باہت ساف کر دیا گلاتسٹ کلینر سے صاف کیا کیونکہ گلاس ڈور والا فریج ہے تو گلاس کلینر سے بہت زیادہ اچھا ہی ساف ہو گیا تھا اور جی اس کے بعد جو ایرہ کی علماری ہے جس کا میں ریویو بھی اپنے چینل پر دیکھ چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے وہ ریویو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ گلاس میں جا کے وہ ویڈیو دیکھیں گا اس کو بھی میں نے ساف کیا کیونکہ وہ بن کے آئی تھی تو بہت زیادہ مٹی مٹی ہو رہا تھا سارا کیونکہ دروازہ کچن کا ہر ٹائم کھلا رہتا ہے اور اس کے بعد دوسرا گیلری کا بھی دروازہ کھلا رہتا ہے اور ہوا چلتی رہتے ہیں تو کافی زیادہ مٹی ہو جاتی ہے تو جی یہ سارے کام ہم دونوں کر رہے ہیں اور ایرہ جو ہے وہ بھی روم میں سو رہی ہے اور ہم روم کے باہر ہی پھر رہے تھے کیونکہ امی نے کہا تھا کہ اس کو اکیلہ مت چھوڑا کرو کیونکہ سوہ مہینہ جب وہ ختم ہو گیا ہے لیکن میں کیا کرتی ہوں کیونکہ سارے بات ہے کام تو کرنے ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں اس کے پر پڑھ کے پھونک دیتی ہے اور اس کے بعد جو کام ہے وہ کرتی رہے جو قریب ہی کام کرنے ہوتا ہے زیادہ دور تو جانا نہیں ہوتا تو جب بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ میرے فریج میں ہے کیا کیا فریج میں اتنا کچھ نہیں رکھا صرف چاول تھے امی کی گھر سے میں لائی تھی وہ تھے اور اس کے بعد بریڈ ہے اور اس کے بعد کوک رکھی ہوئی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا ہے بلکہ کوک بھی ختم ہونے والی ہے بلکل اور یہاں جو ہے انڈے ہیں انڈے ہم دونوں بہت شوق سے کھاتے ہیں خاص کر میں شوق سے کھاتی کیونکہ صبح میں ناشتہ کرتی ہوں سیب تو بلکل بھی ناشتہ کر کے نہیں جاتے تو جی یہ انڈے ہیں ساتھ میں باقی سارے چیزیں رکھیں ہیں اور جو خالی دودھ کی بوطل ہے اس کو میں نے اس لئے رکھ دیا تھا کیونکہ اس میں ابھی میں نے دودھ مگوایا تھا تو وہ بوائل کر کے ڈالوں گی تو جی ان کاموں سے فری ہونے کے بعد جب ارہا اٹھ گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو جلدی سے جو ہے وہ تیار کر لیا جائے تو نہلایا میں نے نہیں کیونکہ ابھی میں نہلاتی نہیں اس کو مطلب امی آ کے نہلائیں تو نہلائیں امی ہر دوسرے دن آ جاتی ہے نہلانے کے لئے اور امی نے مجھے کہا تھا کہ تم مت بیٹھنا نیچے کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی تین مہینے تک تم نہ کوئی بزن اٹھانا ہے نہ نیچے بیٹھنا ہے تو اس کو نیچے مت بٹھا کے نہلانا تو میں آ کے نہلائے دیا کروں گی تو پھر میں نے اس کو کیا کیا کپڑا گیلا کر کے اس کا سارا جسم جو وہ صاف کر دیا وائپس نہیں میں یوز کرتی ہے بلکل بھی یوز نہیں کرتی کیونکہ وائپس سے اس کی سکن بہت زیادہ سنسٹری فیہ تو خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جی آج میں کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہوں اور سوٹ مجھے تنگ کروانے کا ٹائم ملا ہی نہیں جو ہرہ کی لئے سلوائے تھے جب میں پرگنرٹی کھلے کے کھلے وہ ہی میں نے پہن لیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں میں حسیب اور ہرہ جا رہے ہیں باہر کیونکہ آج ہمیں ہے کچھ کام تو سنڈے کا دن جب ہوتا ہے تو پھر میں اور حسیب جو کام رہ جاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں تو جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کیونکہ ہمیں کچھ کام ہے کام کیا ہے وہ تو آپ حسیب کے ولاگ میں دیکھیں گے کیونکہ گھر میں جہاں وہ ہمیں چینج کروا رہے ہیں کچھ چینجز کروا رہے ہیں اور کیا وہ چینجز ہیں بڑی مزے کی چینجز ہیں تو جی ابھی ہم لوگ جائیں گے باہر اپنا سارا کام کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آئیں گے تو جی کام سے فری ہونے کے بعد ہم باجی کی طرف آگئے تھے جو میٹ بڑی سیسٹرونی لاؤں ہیں ان کی طرف آگئے تھے اور جی وہاں بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں اپنا ٹائم گزارے ہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ان سے مل کے اور بچے بہت زیادہ ایرہا کو یاد کر رہے تھے اور کالز آرہی تھی کہ آپ کب آئیں گے تو پھر ہم نے سوچ جاتے ہیں اور ان سے مل کے آتے ہیں اور پھر میں نے زیادہ کوئی شوٹ نہیں کیا اور ابھی جی ہم لوگ آئے ہیں گھر اور ٹائم تقریباً ہو رہا تھا ساڑھے بارہ کا اور میں نے ایرہا کو سلایا اور جب وہ سو گئی تو ابھی جی میں اپنا کھانے لگی ہوں برگر یہ میں نے وہاں مگوایا تھا لیکن جی میں نے وہاں کھایا ہی نہیں کیونکہ اس کو سنبھالتی رہی اور اس کے بعد پھر میں کھائی نہیں سکی تو ابھی جی میں یہ کھانے لگی ہوں برگر اور اس کے بعد جو میں بھی جلدی سے سو جاؤں کیونکہ ارہا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب اٹھ جائے تو میری تو میں نے اپنی عادت یہ بنا لیا کہ جیسے یہ سوتی ہے نا یہ آنکھیں بعد میں بند کرتی ہیں میں پہلے بند کر کے سو جاتی ہوں ہر ماہ ایسے کرتی ہوگی تو جی یہ ہے جی نیکس مارننگ کا ولوگ منڈے کا ولوگ ہے یہ اور ابھی جی ہم لوگ جا رہے ہیں ارہا کو لے کے ہسپیٹل ہسپیٹل کیوں جا رہے ہیں کیونکہ آج ارہا کی جو ہے وہ سیکنڈ ویکسینیشن کا دن ہے پانچ کو اس کو دوسرا ٹھیکہ لگنا تھا تو وہ لگوانے جا رہے ہیں اور اب میبو اور بھائی آئے ہیں مجھے لینے کے لیے اور حسیب ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے کیونکہ گھر میں کچھ کام ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا وہ تو آپ لوگ حسیب کے ولوگ میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے تو جی ابھی جی ہم لوگ جا رہے ہیں ہسپیٹل ارہا کو لے کے اور صبح صبح جا رہے ہیں کیونکہ پھر بعد میں جا رہا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انجیکشن ہے وہ ختم ہو گئے تو پھر امی ابو اور بھائی جو ہے وہ صبح صبح آگئے تقریباً نو بجے آگئے تھے پھر امی نے آکے ارہا کو جو ہے وہ نہلایا تھا اور اس کے بعد جی ہم لوگ ہسپیٹل کے لیے نکل گئے تھے تو جی ابھی ہم لوگ ہسپیٹل پہنچ گئے ہیں اچھا اب ہوا یہ کہ جہاں سے اس کو انجیکشن لگوانا تھا وہاں ہم جب لے کے گئے نا اس کو وہاں تین نرسز تھی ٹھیک ہے تینوں جو ہیں وہ ویلی کی ویلی بیٹھی ہوئی تھی ایک تو موبائل یوز کرنی تھی اور دو بلکل ویلی بیٹھی تھی اب ہوا یہ کہ ظاہری بات ہے بچوں کو آپ بھی فاضح کی ٹیک کے لگوانے جا رہے ہو وہ بچہ ہے تو آپ اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کریں نا ابو انہیں نے کیا کیا ایک پہلے اس کو ڈراؤپس پلائے یہ سو رہی تھی اس نے پی لیے اس کے بعد جب دوسرے پلائے نا وہ کافی زیادہ کونٹیٹی میں تھے تو مو کھول کے نا فوراں ڈال دیا آپ کو بچہ ہے بچہ تھوڑ تھوڑی چیز کر کے پیتا ہے تو مو کھول کے نا فوراں ڈال دیا ارہا نے کیا کہ ہم تھوڑا سا پی لیا اور باقی سارا جب اس نے نکال دیا باقی بچے بھی اسی طرح کرتے ہوں گے تو مجھے نے یہ چیز بہت عجیب لگی کہ مطلب ان عورتوں کے حال دیکھیں کہ اگر آپ ایک جوب کر رہی ہیں آپ کو بچوں کے لیے بٹھایا گیا ہے تو بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں نا کہ مطلب تھوڑی تھوڑی کر کے پلائیں لیکن ظاہر ہی بات ہے وہ ماں تو ہوتی نہیں کہ ان کو حساس ہو ماں ہی اپنے بچے کا حساس کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اس کا مو چھوٹا ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے دوائی پیے گا نا اتنی زیادہ دوائی تھی اس نے تھوڑا سا مو کھولا اس کے اندر ڈال دی ساری ایرہ نے تھوڑی سی پی باقی جب اس نے ساری باہر نکال دی تو میرا دل تو بہت کیا کہ میں ان کو کہوں کہ مطلب آرام آرام سے کریں آپ باقی بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرتی ہوں گی لیکن پھر میں چپ رہی اور اگر نیکس ویکسینیشن پہ بھی انہوں نے ایسے کیا پھر ظاہری بات میں ان کو کہوں گی کہ مطلب تھوڑے سے تو آپ مینر سیکھیں کہ اس طرح نہیں کرتے تھوڑا بچے کو آہستہ اس طرح پھلاتے تاکہ بچہ دوائی تو اپنے اندر پوری لے کے جا سکے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ دوائیاں بہت اہم ہیں بچوں کے لیے باقی خیر اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت کریں آمین تو جی اس کے بعد ہم لوگ انجیکشن لگوانے کے بعد آئے ہیں ناشتہ لینے کے لیے تو امیہ بھو گھر آئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ ناشتہ باہر سے کیا جائے تو ابھی ہم لوگ ناشتہ لیں گے اور پھر ہم لوگ چلیں گے گھر کی طرف لیکن گھر چلنے سے پہلے جو کچھ کام تھے راستے میں وہ بھی کرنے تھے کیونکہ سیپ کی کال آئی تھی کہ یہ چیزیں چاہیئیں تو وہ لیتے آنا تو وہ لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے گھر کی طرف اور بھائی لے رہا ہے ناشتہ اور ارہا کو ہو گیا تھا بخار اور اس لئے پھر میں نے اپنی امی کو کہا کہ آج آپ میرے پاس سے روکے آج آپ نہ جائیے گا تو جی امی اور ارہا جو ہے وہ ابھی سو رہی ہیں اور بچے کو دوسرا انجیکشن جو ہے وہ زیادہ ہی گندہ ہوتا ہے تو اس سے تو بچے کو لازمی بخار ہوتا ہے تو ارہا کو ہو گیا تھا بخار اور میں ظاہر بات ہے ماں کو تو پھر جاگنا پڑتا ہے نا تو بس میرے میں اس کے ساتھ جاگتی رہی تو بس جی میرا جو آج کا ولوگ تھا وہ اتنا صحیح تھا امید کرتی ہوں پسند آیا اگر پسند آیا تو جاتے جاتے ولوگ کو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے کل والے ولوگ میں ملاقات ہوگی اور جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ گیو اوے کی اناؤنسمنٹ تو انشاءاللہ میں نے کرنی ہے ایرہ کی طبیعت آج کل بالکل ٹھیک نہیں ہے تو میں اسی میں لگی رہتی ہوں تو اب ایرہ کی طبیعت جو ہے وہ کچھ بہتر ہے تو انشاءاللہ اب جو ہے وہ میں وینر اناؤنس کر دوں گی آج رات ویڈیو ڈال دوں گی تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ میں وینر اناؤنس کر دوں گی اور آپ لوگوں کے سامنے اناؤنس کروں گی تو بس آپ لوگ اسے اجازت چاہتی ہیں ابنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے حسیب اور ایرہ کو اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ